بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زیاءاللہ خانر علیہ آج ہم ہوبیپیتھک کی دعا لیپ ٹینڈرہ کے بارے میں بات کریں گے یہ لیور کی یعنی کہ جگر کی بہت بڑی دعاوں میں شمار ہوتی ہے اور اس کی خاص عرامت یہ ہے کہ جس کی لیپ ٹینڈرہ کی دعا ہوگی اس کو جگر کی بماریوں کے ساتھ ساتھ جو اس کو سٹولز ہے وہ سیاہ تارکول کی طرح آئیں گے یعنی کہ جہاں پر سیاہ پخانے آئیں اور جگر کی ساتھ پرابلم ہو اس کی الیف ٹی بغیرہ کروایا یا ٹیسٹ بغیرہ کروایا جگر سائز کے اندر بڑھ گیا ہے یا جگر سائز کے اندر سکڑ گیا ہے اس کو سوریسس آف لیور کہتے ہیں اور بڑے ہوئے جگر کو الارگمنٹ آف زی لیور کہتے ہیں یہ الٹرسونو گرافی کی جب رپورٹ کروائی جاتی ہے اگر پندرہ سے سولہ سینٹی میٹر سے زیادہ کی مقد زندار کے اندر آئے تو اس کا مطلب ہے جگر کی سائز بڑھ گئی ہے اگر بارہ تیرہ سینٹی میٹر لیور کا سائز دکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سوریسس آف لیور ہو گیا ہے دونوں صورتوں کے اندر پخانے اگر سیاہ رنگ کی آ رہے ہیں تو ان کی جو دوئی ہے وہ لیپ ٹنڈرہ ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب جگر خراب ہو گیا ہو تو چکر آتے ہیں متلی ہوتی ہے میدے کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے ساسا جسم کے اندر کمزوری آ جاتی ہے آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا جاتا ہے میدے کے اندر تکلیف ہوتی ہے زبان پر ایک تیس ہی جم جاتی ہے اور خواتین کو مہواری کی مقدار زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے یہ تمام علامات جو ہیں وہ لیپ ٹنڈرہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں جگر کی خرابی اگر مردوں کے اندر ہو تو ان کو بھی اسی طرح کی علامات سامنے آتی ہیں کمزوری ہوتی ہے غشی کے دورے پڑتے ہیں اور اس کے ساسا پخانے سیاہ رنگ کے آتی ہے یہ اس کی سب سے خاص علامت ہے اور دل کے مقام پر درد محسوس ہوتا ہے کیونکہ ایسے مریدوں کو گیسز وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جسم کے اندر ایک عجیب سی کیفیت آجاتی ہے یہ سب لیپ ٹنڈرہ کی طرف اشارہ کرتی ہے اگر ایسی علامات ہو تو آپ لیپ ٹنڈرہ کو کیوں فارم کے اندر استعمال کریں تو اس کے چند دلوں کے استعمال سے ہی یہ سیاہ تارپول کے پخانے جو آیاں وہ بند ہو جاتے ہیں اب رہ گیا مسئلہ جگر کا دار میں میں نے وہ بتایا کہ جیسے کہ جگر کے اندر کو خرابی ہے یہ ارکان کی کیفیت ہو گئی ہے جس کی ویسے حرامت ہوتی ہیں تو اس کو کانٹینیولی آپ استعمال کرتے رہتے ہیں تو یہ جگر کے سائز کو بھی ناربل کیفیت میں لیتے ہیں لیکن سیلز کو دوبارہ ٹھیک کرتی ہے اور جگر کو اپنے دوبارہ فنکشن کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتی ہے لیکنڈرہ کو کیوں میں استعمال کریں اس سے دس سے پدرہ کتر استعمال کرنے چاہیے ایک مونٹ پانی میں متواتر کچھ حصہ استعمال کرنے سے یہ مسمر دائے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں بہت شکریہ آپنا خیار رکھئے گا اور ہومیپیتک کی اس دعا سے بھی مستفید ہوں ہمارے اس سینل کا بھی خیار رکھئے گا اسی طرح کی انفرمیٹر ویڈیوز میں آپ کے لئے بناتا رہوں گا اللہ حافظ موسیقی